آج میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستانیوں آج انڈیا سے آپ کو پیسو کی افر آجے تو آپ بھگ جاتے ہیں آپ پاکستانی بھگ جاتے ہیں اللہ آپ کو ہدایے دے یہ جو انڈیا والے ان کے پاس کوئی بھی نہ جائیں اب اللہ سے دعا مانگو اللہ کی مدد اللہ ہی ہمیں بچائے اللہ ہی ہمیں کھلائے گا اللہ ہی ہمیں ہماری حفاظت کرے سب سے پہلے یہ فالتو میں آ جاتے ہو کٹورا لے کے ہر تیسرے میں نے پہنچ جاتے ہو کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دے بابا کہ کیا دکان کھول رکھی ہم لوگوں نے اگلے چند سال کے اندر بھی انڈیا تو لے بیٹھے گا انڈیا لے بیٹھے گا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ جتنے باقی یہ ہے نا کنٹریز نارندرہ موڈی کسی کو اچھا لگے یا کسی کو بھرا لگے لے گا اس بندے نے آرڈ وقت بہت کی مہنگائی سے جان چھوٹے گی مگر ہائے رے قسمت کہ یہاں بھی اُلٹی گنگا بہ رہی ہے پاکستان تو بیٹھر ہے ایسے پاکستان ابھی بھی گیا تو وہاں پہ ریال لینے گیا یا ڈانر لینے گیا تو پاکستان بول کیسے سکتے ہیں پرائیم نیسٹر موڈی کی جو پاپولارٹی ہے ان کا جو انفلونس ہے وہ بہت تکڑا ہے ہم کو تو لوگ بھکاری کہتے ہیں ہمیں کوئی ویزا نہیں دے رہا کسی بھی صورت میں ہم اللہ کا قنون نہیں چھوڑیں گے تم آوگے کٹورا لاؤگے ہم اس میں ریولیاں پھیکیں گے تمہارا دیس چلے گا پھر تم آوگے مطلق کبھی تم خود محنت کرنا چاہتے ہو کہ نہیں کرنا چاہتے کہ حرام کی کھانی ہے زندگی بھی نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے پاکستانی کو دیکھنے والے ہیں جس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ بھارتیوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ بھارت والوں کے پاس اور بھارت سرکار کے پاس جو ہے نا بہت پیسے ہیں وہ پیسے والے ہیں اور پاکستانیوں کو جو ہے نا یہاں پر وہ خرید سکتے ہیں اور اپنے حساب سے جو ہے نا پاکستانیوں کو یوز کر سکتے ہیں تو کافی عجیب و غریب ریاکشن ہے تو آپ ویڈیو کو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس کی بعد انڈیا کی سب سے بڑی میں یہ بات کہوں گا کہ جو وہ شخص موطی ہے وہ سب سے گھٹیا شخص ہے آپ یہ بات کسی عرب کنٹری میں جا کر کہیں گے آپ کو دکے مار کے ماہ سے نکالے کے کیوں سن لیں پہلے پوری بات سن لیں سعودیہ کے شہزادیں جو ہے وہ موڈی کو اپنا آئیڈیال مانتے ہیں دوپئی جو ہے وہ ان کے لئے ریڈ کارپٹ پچھاتا ہے بھائی بولتا ہے افغانستان میں یہ بات بولیں گے تو آپ کو کبھی وہاں برداشت نہیں کریں گے کیونکہ افغانستان میں ان کو بھائی بولتا ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ مسلمانوں کی ہم تو بات نہ ہی کرے تو بہت بہتر ہے یہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں آپ اس کنٹری کی بارے میں بات کر رہے ہو جہاں مسلمانوں کی پاکستان سے زیادہ ہے اور وہاں مسلمان بہت بڑے بڑے عوضوں میں بھی ہیں پانچ ایڈوکیشن منسٹر مسلمان وہاں کے رہ چکے ہیں صدر وہاں کے مسلمان رہ چکے ہیں آپ گنوا سکتے ہیں یہاں کتنی ہندو سے کی سائی کو ہم لوگوں نے پریزیڈنڈیا پرائیم منسٹر بنائے گنوا سکتے ہیں تو مجھے بتا دیں میڈیا پر نام چلا دوں گی اچھا میری بات دونے پہلے تو بعد میڈم میں آپ سے یہ کہوں گا اس دور میں پورے بندے کی ویلیو ہے کیسے آپ یہ دیکھ لیں سب سے کرپٹ مولا کے انڈیا ہے کیسے کرپٹ ہے سب سے بڑا ہر چیز کی بہمانی ہے دیکھیں یہاں وہاں پہ کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے ایک بات بتاتے ایک مثال دے دیں کچھ چیز کی مثال دیں کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہوتا کچھ ہے اس کی ایک مثال دے دیں دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو دیکھیں میری بات دنیا مجھے دیکھ رہی ہے نا موڈی کون ہے ایک چائے بیچنے والا شخص اب وہ ان پہ اکمران کیوں لگا کہ جیسی عوام ویسا اکمران پہلا سوال یہ آپ کو لگتے ہیں وہ انپڑا حکمران رکھتے ہیں وہاں کون انڈیا والے انڈیا والے کیا ہم سے آگے ہیں آپ بتا دیں نہیں چائنہ کو کمپیٹ تو وہ کر رہے ہیں جی چائنہ کو کمپیٹ پروپر ٹکر دے رہے ہیں بھائی کر رہے ہیں تو تو میں نے آپ کو بتایا تو ہے پورے بندے کی ویلیو ہے آپ چار قتل کر کے در بیٹھ جے آپ کی عزت ہوگی میری بات میری بات سنیں انڈیا میں شراب ہے نا مجھے پاکستان کی کتنے مشہور ہے جانے دیں فلم انڈسٹری کتنی مشہور ہے ایک منٹ ہے ریٹ لائٹ ایریا پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے مانتے آپ فلم انڈسٹری کیا کر رہی یہاں ہے سٹیج ڈرام میں یہاں کے کیا کر رہے ہیں جو ہر اوارہ شخص جو ہے وہ جا کر دیکھتا ہے شراب یہاں نہیں بکتی میں آپ کو سو اڈے بتا دوں ٹھیک ہے آپ یوٹیوب میں سرچ کریں شرف لکھیں انڈیا کریپٹ مولک اس کی ساری ویڈیو نکلائیں گی آج میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستانیوں آج انڈیا سے آپ کو پیسو کی اوفر آجے تو آپ بگ جاتے ہیں آپ پاکستانی بگ جاتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت ہے یہ جو انڈیا کیونکہ یہ آپ کی سوچ نہیں جو انسان کو ننگا کر دیتے ہیں یہ ننگی ویڈیو بناتے ہیں آپ کو نئی یقین تو سرچ کر لیں آپ پاکستانی بچا رہے ہیں ہر ٹیم انڈیا کے پاس بھستے ہیں اچھا اگر پاکستان بننا ہی تھا تو آدھے زیادہ مسلمان وہاں کیوں رہ گئے کدھر انڈیاں دیکھ لیں آپ لیکن انڈیا انڈیا ظلم کر رہا ہے پاکستان ایک منٹ ہے پاکستان نہیں وہ ہندوستان مسلمان سنے بلوچستان میں کیا ہرا ہے انڈیا کو باد میں ڈسکس کریں گی بلوچستان کی بات کرتے ہیں مجھے بتائیں مری پاس سنیں بلوچستان میں ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں موجھے پارے ہیں وہ کون کر رہا ہے یہ جو غیر ملکی ہیں گو chuح بچاروں کو ایک منٹ میری سنے میری سنے بچاروں کو وہاں کوئی فیسلیٹیز نہیں ملتی مہارنگ پلوچ کا بتا ہے آپ کو اسلام آباد میں آگے جس نے دھرنا دیا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے رائٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کیا باہر کے ملک سے آئی ہے آپ بہت بچی اچھی بات کر رہی ہیں مگر آپ یہ نہیں کہہ رہی کہ دوسرے ملکلے ہمارے پاکستان کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ دوسری کنٹریز وہ پاکستان کے ساتھ یہ کریں پھلانا کریں یہ کریں پاکستان کی اکانومی اس مقابلے پہ ہے کہ ہمیں لوگ ٹارگٹ کریں گے کس نمبر کی اکانومی آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے پاکستان کی اندر جو بجلی کی یونٹ ہمیں اتنی مہنگیں مہنگیں ملتے ہیں وہ کیا روہ کرتی ہے پانی نہیں آتا وہ کیا روہ کرتی ہے بلوچستان کے اندر ایک منصوبہ نہیں ہے ڈیویلپمنٹ کا وہ کیا رو نکا ہے کہ آپ ڈیویلپمنٹ نہ کرو اپنی دماغ لگائیں گے نا ہمارے سارے تالے کھولیں گے ایک منٹ ہم پھر وہ بے وکوف آنا باتیں کرتے ہیں کہ وہ کنٹری میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پوری دنیا ایون دوسری مسلم کنٹریز کی مثال دوں گی سعودیا کی مثال دوں گی دوبائی کی وہ کہتے ہیں کہ وہاں ڈیویلپمنٹ بہت زیادہ ہے وہ ہم پھائی ہے خود روی بگتے ہیں میڈیا پر آپ نے آپ اچھے بات کی ہے پاکستان میں کرتے ہیں پاکستان میں کرتے ہیں دراہ ندرہ بات نہیں کی ہے Micah کہ بے وکوف دکتے ہیںAMI learners مجھے فرمات کر میں ہم بک بھی جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں ابھی آپ کو Center ہوتا سلا گروہ بے کی کہ آپ کو میں تنخواہ میں انڈیا والے کہتے ہیں ہم آپ کو تنخواہ دے دیں گے آپ انہیں کہیں ویزا بیجھو تو میں جانے کو تیار ہوں آپ کیا کہیں گی میں پاکستان نہ ہوں ہمارے لوگ تو ایسے بھی کیے ہیں جس کے کون میں پچاس رہا گروہ یا پچاس بندہ گئے ہیں یہ ایک الگ بات ہے میں دوسری بات کری دی آپ جو بات کر رہی ہے نا آپ میری بات کو فالو کرے موسلمان ایسے لوگ ہیں میں کہتا ہوں بغیر شخص ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں پاکستان نے کچھ نہیں دیا اور پاکستان نے تمہیں بڑا کچھ دیا مگر تم اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے میڈا میں سب سے بڑا انڈیا کو ہم پاکستانی سننے آپ سوشل میڈیا پر آ کر اگر ایک بات کا پروف نہیں دے سکتے تو بے وکوف دیکھیں گے میں چاہتے ہیں پروف سے بات کریں دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے جس پاکستانی سخص کو سنا ہے جس کا ریاکشن آپ نے دیکھا ہے تو یہاں پر جو ٹوپک ڈسکس کیا جا رہا تھا اور جو پاکستانی پبلک کا نکل کر آئے جیس سخص کا جو نکل کر آیا ہے کافی عجیب و گریب ہیں اب آپ اس کو لے کر کیا کہنا چاہتے ہو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ایجار ضرور کرنا باقی اس ویڈیو کو لے کر کیا کہیں مطلب آپ ہی بتانا کمنٹ کر کے تو ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دنیا